سو ہلو فرنس کیسے ہو آپ سب بھی لوگ آئی ہوپ کہ سب اچھے سنگے بڑھیا ہوں گے ایچکیو گیمنگ سٹوڈیوز یوڈیوب چینل کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو کرتا ہوں ویلکم سو فرنس رات کو جو میچ ہونا اتنا انٹرسٹنگ میچ تھا اور سب سے پہلے تو میں انڈین فینس کو تمام میرے سبسکرائبرز جو کہ انڈیا سے بلان کرتے ہیں ان کو میں بہت زیادہ کانگریٹس کہتا ہوں اپنے دل سے کانگریٹچولیشنز کے رات کو انڈین ٹیم نے فائنلی میچ جیتا اور جس طرح سے مطلب دونوں ٹیمز نے پرفارم کیا تو میں جتنی بھی تاریف کر رہوں تنے بھی کم ہوگی کیونکہ بہت اچھا پرفارمنس دکھا ہے دونوں ٹیمز نے تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کو جو پاکستانی ٹیم سٹارٹنگ سے کھیل رہی تھی مطلب کافی اچھا کھیل رہی تھی بابر آزم محمد ریزوان کافی تگڑی جوڑی ہے ان دونوں کی مجھے یاد ہے لاسٹ ایر کو جب ان دونوں نے انڈیا کے خلاف جو کھیلا تھا مطلب انڈیا کو جس طریقے سے انہوں نے ہرائیا تھا انڈیا نے تو اپنا بدلہ لے لیا خیر یہ تو ہونا ہی تھا مطلب بہار جی تو چلتی رہتی ہے لیکن جس طرح سے وہ کھیل رہتے ہیں بہت اچھا کھیل رہے تھے لیکن رات کو جو میں نے پاکستانی ٹیم کے اندر خامیاں دیکھی نا وہ بانسرز تھی جی ہاں گائز وہ بانسرز مطلب پاکستانی ٹیم نہیں کھیل با رہی تھی جو بھی آؤٹ ہوا بانسرز پہ آؤٹ ہوا لیکن انڈ پہ جو ہوا وہ بڑا حیران کن تھا یاد مطلب شانواز دانی ایک بولر دو چھکے لگا دیئے بانسرز پہ یاد مطلب اتنے ہائل میری تھے لیکن جو بھی تھا وہ بانسرز پہ دو انہوں نے سکس لگائے اور ویرات کو لی مطلب گجہ بے یاد مطلب دیکھنے میں ہران دکھائی دے رہے تھے یاد کہ آخر کیا ہو رہا ہے 128 پہ یعنی 128 پہ 9 کھلاڑی آؤٹ تھے تو مطلب 150 تھا پہنچنا تھا اگر ایک اور بانڈری لگ جاتی تو انڈیا کے لیے اور بھی تھوڑا سا مشکل ہو سکتا اگر ایک اور بانڈری لگ جاتی 4 یا 6 لگ جاتا تو لیکن یہاں نہیں ہوا بٹ جو بھی تھا بہت اچھا تھا شانواز دھانی نے 2 6 لگائے ویرات کو لی بھی احران ہو کہ کیا ہو گیا لیکن یہاں پہ انڈین بیٹنگ کی بات کی جو بہت اچھی رہی ہے ویکٹس تو فور ہی لاس ہوئی مطلب پاکستانی فور ویکٹس ہی لے سکے بٹ پریشر بھی کافی اچھا خاصا بیلڈ کر کے رکھا پاکستانیوں نے انڈین ٹیم پر فائنلی جو بال ڈالی تھی جو لاسٹ اور میں تھریلر ہوا وہ مطلب محمد نواز نے مطلب بہت اچھا بول ڈالا تھا جس پر لیفٹ اینڈ بیٹسمن آؤٹ تو ہو گئے روین را جڑے جا تو اس کے بعد بہت مطلب بحیصہ ہردیک پونٹین جو 6 لگایا وہ بھی دیکھنے لائک تھا مطلب بہت اچھا 6 لگایا اور 6 لگار میچ کو جتوا دیا تو ایک بار پھر انڈین فینس کو کانگریکچولیشنز تو آپ سب دوستو کیسا لگا میچ کا تھریلر رات کو کیسا لگا میچ مجھے تو بہت زیادہ مجھا آیا بھائی میرے بھائی تو امید کرتے کہ انشاءاللہ نیکسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم اچھا ہی پرفرم کرے گی تو دونوں ٹیمز بہت اچھا پرفرم کرتی ہیں انڈین ٹیم بھی تمام میچز میں ایسے ہی پرفرم کرتی رہے اور ایسے ہی جانا بیلٹ کرتی رہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے تو باقی آج کی سوڈی میں اتنا ہی تھا پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گیمنگ کونٹینٹ کے ساتھ ملاقات کریں تب تک لیے گوڈبائی لویو اور ٹیک کیر گائز اور کل میں نے بسکلی شیئر گیا تھا اس وجہ سی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا مدلب بہت زیادہ بیزے رہا پورا دین سو آج کی سوڈی میں تب تک لیے خیار رکھنا اپنا گوڈبائی لویو اور ٹیک کیر گائز